رادے رادے کرشنا کا نیہا گپال پیاروں گلی بجئی نیہا جائے شری رادے جائے شری رادے جائے شری رادے تین گنہیں تینوں مایا ہے ستو گن رجو گن تمہ گن اور ان سے منش بند جاتا ہے گنمانے رسی تریبھر گنمائیر بھاویر اے بھی سرم مدم جگت ساتھما دہائے بارماش لوگ تیر ماں ارجن یہ تین گنہ میں پدارت بھاو مانے پدارت اس کو بھی ڈال دو پردہ یہاں کیوں گرہ دو تریبھر گنمائیر بھاویر اے بھی سرم مدم جگت موہتم نا بھی نجاناتی مام ایبیہ پرم عبیم ہم کو پانا تو دور رہا جان بھی نہیں سکتا منش نہ بھگوان کو جان سکتے ہیں نہ بھگوان سے ملنے کا راستہ کیونکہ یہ گن میں بھاو مانے پدارت روپیہ پیسہ لڈو پیڑا بھوگ یہ سب پدارت ہیں بھاو بھوگ کے سامگریہیں یہ سب پدارت ہیں اور ان سے اگر موہ ہو گیا آسکتی ہو گئی تو بھگوان کو نہ جان سکتے ہیں نہ بھگوان سے ملنے کا راستہ مل سکتا ہے سادھو بن کر گئے بھی ہم جیسے لوگ بھٹکتے رہتے ہیں صحیح راستہ نہیں ملتا ہے اور ساتھویں سکند میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ادھرم کی شاکھائیں ہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ادھرم کی شاکھائوں میں پھسے رہتے ہیں ہم لوگ ساتھ پندرہ بارہ جو ہے ادھرم لیکن لگتا ہے دھرم ویدھرم پردھرم آبھاس اپمار چھل جاتہ در سادھک سماج سادھو سماج یہ ان پانچوں میں پھسا ہوا ہے یہ ہم نے اس لئے نہیں کہہ رہے ہیں کہ سماج پر ہمارا کرمڑ ہے سماج میں ہم بھی ہیں ہم اس سے الگ نہیں ہیں لیکن ادھرم کی پانچ شاکھائیں جو دھرم جیسا لگتی ہیں اس میں پھس گئے ہیں پہلا ہے بدھرم یہ کیا ہے دھرم بدھی سے کوئی کام کر رہے ہیں اور وہ بادھا ہے لگتا ہے کہ ہم دھرم کر رہے ہیں اور ہے ادھرم جیسے ادھرم کیسے ہیں بھگوان نے کہا ہے کہ یگ کر رہا ہے منشے اور یگ کرنے کے بعد بھی وہ گڑھ بڑھ ہو جاتا ہے رجو گن تمہ گن آ جاتا ہے یہ بڑی سوکش بات ہے ساتھوک یہ کیا ہے ادھرم ہے یگ کرنا بھجن کرنا تو وہ تو ساتھوک یگ ہے اور پھل کی جھائی وہ راجس یگ ہو گیا یعنی ادھرم بن گیا ایک طرح سے سترہ کا گیارہ تو ساتھوک یگ ہے اور باروہ راجس بن گیا پھل کی جھائی یا دکھاوے کی جھائی دم کہتے ہیں دکھاوے اور وہ راجس بن گیا ایک طرح سے ادھرم بن گیا جیسے کیرتن ہم لوگ کرتے ہیں یہ تپ ہے اور اس میں اگر دیکھاو آ گیا تو راجس بن گیا جب کر رہے ہیں تو تپ ہے کیسے تپ ہے وانگ میں تپ ہے اندھوے کرم واکیم ستیم پریہیتم جیت سوادھیایا بھسنم جیو وانگ میں تپ پچھتے ابھیاس کیا نام جب کا ابھیاس یہ سب وانی کا تپ ہے کیرتن کرتے ہیں بھگون نام لیتے ہیں وانی کا تپ ہے لیکن اگر اسی کو کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دکھاوا آ گیا تو راجس بن گیا کتھا کتھا کرتے ہیں یہ بھی وانی کا تپ ہے کتھا میں سوچ نے پیسہ آ جائے تو دھنارتھی بن گئے کرشنارتھی نہیں بنے جراسی بھول پر سب گھڑ بڑ ہو گیا بڑا اونچہ آدمی بھاشن دے رہا ہے بڑا اونچہ ودوان ہے لیکن وہ دھنارتھی ہے کرشنارتھی نہیں ہے بھنکی جھا نے اس کو مگ دھرم سے ہٹا دیا شد ساتوک نہیں ہے یہ سوچ کے چلنا پڑتا ہے آوشک ہے مندر میں سمیں لیکن یدیب اس کو ہم نے اپنے پاس نہیں رکھا دے دیا کہ کام میں چلا ہو بھائی لیکن لیکن ویچار ہوا کہ کیسا تھا لینا ہمارا بھائی سازو بیش اشوب ہو گیا کسی نے پیسہ دیا اور لے لیا ویچار نہیں کیا یہ پیسہ ہم کو لینا چاہیے کی نہیں لینا چاہیے کیونکہ دان کئی پرکار کا ہوتا ہے بھگوان بولے سترنے دیہائے میں بیس میں شلوک میں ساتوک دان تو ٹھیک ہے دا تب یم تی دان دی تی نو پکارن کارن دیش کالے چا پاتری چا تد دان ساتوک سورتم کسی نے دیا ہے کرتب بھگو بودھی سے دیا ہے دکھا وا نہیں ہے کوئی پھل کی جھ نہیں ہے ساتوک دان ہے اور تھوڑی سی بھول میں راج سو جاتا ہے کیسے اکیس واش لوگ یت پرکتیو پکارار تھم پھلم اوڈ شوا پنا پھل کی اچھا سے دیا ہے اس نے مان لو پیسہ یا کرش مانے دکھیا کے دیا ہے تو بس راج ہو گیا یعنی ابھکش ہو گیا یہ کیول بھاشر کی بات نہیں ہے یہ ہمارے وچار کل سے چل رہا ہے اور دیتے سمئے تو اچھا لگتا ہے پوٹلی لی ہم نے رام نام جپنا پرائی مال اپنا مال اسدکار سے اوگیا سے ادیش کال میں دیا گیا اور احسان کر کے دے رہا ہے کوئی آدمی جیسے کوئی آیا آدمی ایک شال چڑھایا اور بولا مہراج یہ پانسو روپے کی شال ہے تو دان ساتوک دان نہیں ہے دیا کر کے دیا جا رہا ہے مہتو سمجھ کر کے بستو کا دوریو دھن نے جو میوا دیب بھوجن بنوائے تھے سنسار کے سب سے کشل یا تریلوکی کے سمجھو کشل بھوجن کاروں کے دوارہ بھگوان نے چھووا بھی نہیں ان کو دیکھا بھی نہیں کہ کتنے پدارت بنے ہیں اس شالہ میں گھسے بھی نہیں بھگوان جہاں بھوجن رکھا تھا کیوں اس میں اہم کی بدبو تھی اتنے اوچے پدارت بنے ہیں اوش کرشن محیط ہو جائیں گے گھسائی جی کے چرطر میں آتا ہے کہ ایک سیٹھ نے ایک سونے کا چبوترہ بنوایا تھا اور اس پر ایک تھال سونے کا او اشرفیوں سے بھر کر گھسائی جی کو بھیٹ کیا اور بھیٹ کرتے سمیں اس نے کہا محراج کیا اسی بھیٹ آپ کو کسی نے بھیٹ کیا ہوگا ہس گئے گھسائی جی وہ اٹھ کے کھڑے بھے اس چبوترے سے اور بولے ہم جا رہے ہیں کیا کیا ایسا کسی نے چھوڑا ہوگا یہ تو بات صحیح کہ اتنی بڑی بھیٹ آج تک کسی نے نہیں کیا لیکن لیکن تُم یہ بھی دیکھو کہ ایسا چھوڑنے والے بھی ہیں سنسار میں ایسا کسی نے چھوڑا ہوگا چھوڑا چھوڑا سب بیٹھے ہیں اور دنرات لگی ہیں تم لوگ لگے ہو جمنا یاترہ میں دنرات لگے ہو اگر کلیش سمجھ کے لگو تو پھر وہ دھرم سیوا سیوا نہیں رہے گا سہج سنے سوام اسے بکائی ایک چھوڑا ہی سمجھ میں آ جائے تو جیون پا رہ جائے بھرت جی نے کیا آیا رام جی سے کیا سنکیہ ہے جور سے بولو تین سو ایک پریم سے سیوا کیا جائے بس وہی سیوا سیوا ہے سوارت کو چھوڑ کر کیا جائے سوارت چھل بھل چار بیہائی ایک ہی چھوپائی اگر جیون میں آ جائے تو بیڑا پا رہے سوارت کیا ہے چار پرکار کے پھل دھرم ارث کام موکش دھرم کو پورن ہوگا ارث من پیسہ ملے گا کام نائے پدار ملے گی موکش ملے گا یہ چار پھل ہیں سوارت ہیں ان چار وں کو جو چھوڑ کی چلتا ہے وہی سیوک سیوک ہے اور ہم بات بہت اونچی کرتے ہیں ویدانت بھاشن دے رہے ہیں اور پانڈیت پردرشن اگر اس کے اندر بھے درگند ہے آہم کی تو وہ سب بھاشن بھاشن نہیں ہے ہمارے ہمارے آنکھ جتنے چھوٹ بچے ہیں یہ سب بیچارے کیرتن کرتے ہیں یہ دم کیا ہے جانتے نہیں ہے سہج میں چل رہا ہے برج کے اندر ایسی آرادھنا کہ بل بھگوان کی کرپا سے چل رہی ہے سہج سہج سنے سہج سروپ برج 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 موپے کا حد بنائیں سی بھگ جن لکھا ہے گوپیوں کا سہج سروپ شرنگ بناوٹی نہیں ہے جسے کریم پاوڈر اگر سہج سروپ برج بھانو نندری سہج سروپ ہے سب گوپیوں کا گوال بالوں کا سہج بیوہار ہے ایسا نہیں کہ شریف کشنا رہے ہیں جے ہو برمہ ڈنائک انت برمہ ڈنائک ہاں تو بتا دیں دھرم باردو بھی دھرما سیاد پر دھرمون یا چودی تا دوسرے کے لیے کرتے ہیں شاستر کے بچنوں کو لے کر کے اپنی اہنتہ کی اپنی مہتوکی اپنے کامناوں کی پورتی کے لیے گھما گھما کی عرض کرتے ہیں یہ چھل ہے ایک دو تین دم ہے اس کو اپما کہتے ہیں اپدھرما مکہ دھرم جو ہے دم رہیت ہوتا ہے دیکھا وہ آگیا آواز مارے گئے اور پانچوں آئے چھل بدھرما پردھرما اپدھرما اپما اور چھل پانچوں سمجھ گئے دھرم بدھی سے کام کیا گیا اور وہ مکہ دھرم بادھا کر رہا ہے جسے اودارن دیتے ہیں اسے سمجھو گئے روب کو سوامی تھے سمجھو گئے سمجھو گئے سمجھو گئے سمجھو گئے ہمارے ہمارے تو ایک ہی گھڑا میں منا کر رہے ہو تو دوسرے کے نکل سمجھو گئے اپنے اپنے اوپر لاغیو کرنا پردھرم ہے دکھاوا آ گیا یہ پاکھند ہے یا اپنے اوپر لاغیو کرنا یا اپنے اپنے اوپر لاغیو کرنا یا اپنے اوپر لاغیو کرنا بھوجن کر رہے ہیں اور دکھا رہے ہیں کسی نے سو روپے چڑھایا یوں دکھا کر کے سب کو کہ سب کو پتہ پڑ جائے ہم سو روپے دی رہے ہیں یہ اپدھرم بن گیا لگ رہا ہے دھرم کہ اس نے سو روپے دیا لیکن ہے اپدھرم سمجھ گئے بس تو اس نے یہ ویچار کرنا پڑتا ہے پھر یہ شنکہ ہم کو تھی کہ اب کیا کرنا چاہیے ہم کو اس کا پیسہ تم نے لے لیا لیکن آگے لیں کی نہ لیں اس کی تو آ سکتی نہیں اتنا تم جانتے ہیں لیکن اگر مان لو اس کے ماتا پتہ کو کشت ہوا کہ ہماری سنتان اور یہاں نہیں چڑھاتی ہے یہ سب کچھ ادھر ادھر دے دیتی ہے تو اس دربے کو ہمیں نہیں دینا چاہیے وہ اشد ہو گیا تو ہم نے سویرے کا فون ملاو بندی جی سے پوچھیں گے کہ ابھی وہ رادکے شانے والا ہے کتھا کہے کے آیا ہے وہ بھی پیسہ چڑھائے گا اس کا لیں کی نہ لیں یہ لوگ دیکھ رہے تھے بات بھائی ہماری اندھیرے میں انہیں نے کہا آپ لے لیجیے کیونکہ کشت نہیں ہوگا ان کو یہ جب وہ ہماری ماں جمنا جی کی طرح تو نہیں ہے جمنا جی تھی جن کے پرتاب سے رسمندر میں اسے با چل لئی ہے کرس تھا جانے تیرہ ہزار کی تیرہالیس ہزار گھر میں اور گھر کے کسی نے بیکتی نے بتایا کہ اتنا بڑا کرج ہے اور یہ سکھی شرن برمچاری جی کئی لوگ یہاں وہیں پرسات پاتے تھے جمنا جی گھر میں اس نے سوچرا دیا کہ مانمگندر ہمارے گھر کو کھا جائے گا ہم گھر میں چار پانچ آدمی ہیں اور مندر کے کھانے والے اتنے ہیں تو وہ پتر انہوں نے بابو لال کو دیا جمنا جی نے اور وہ ہمارے پاس مہنچا تو ہم نے کہا بلا کر کے جمنا جی کو کہ بھائی بہت سے لوگ یہاں آتے ہیں راداشتیمی رنگیلی پر سیکنوگ لوگ بھوجن کرتے ہیں تمہارے گھر میں اتنا کرز ہے اب یہ بند کر دو تو بولیں اس کو بند نہیں کیا لیکن لیکن ہم نے پربند کر دیا ہے ہم بھی بڑے فونک فونک کے کام پاؤں رکھ رہے ہیں ہم نے کچھ درب رکھ دیا ہے کہ ان کو کوئی اسویدھا نہ ہو کشت نہ ہو ایسا نہ ہو کہ کوئی ضرورت ہے اور یہ سوچیں کشت پامیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو آپ لے لیجیے گا ادھرم سے بچنا پڑتا ہے ایک بارتہ سناتے ہیں اس اب بیچار ہے آتے رہتے ہیں دماغ میں ہمارے دو بیشنوں تھے ایک بڑا گریب تھا ایک بڑا دھنی تھا یاترہ کر رہے تھے دونوں ساتھ ساتھ ان کی رسوئیں الگ بنی ان کی الگ بنی ایک کتہ بھاگتا ہوا آیا اور دونوں کے رسوئیں سے نکل گیا تو اپرس بگڑ گیا کیونکہ دوسرے جیو گھسے اور دوسرے گدشتی پڑی وہاں معاملہ پھینک دیا جاتا ہے بلب کل میں بڑا تیبر پرس ہے وہ کیوں ہے بھاو دوشر نہ آ جائے وسطو میں وسطو بھاو سے شد ہوتی ہے کسی ہتیارے کے وسطو اگر شردہ سے دے رہا ہے تو شد ہو جائے گی اگر اس کی سچی شردہ ہے تو سچی شردہ ہے تو پرلاج نکا بھاو بھو بھو یان میں یدی شرد دت تے وچہ وائش آردی دی شردہ تھا اسٹری والام نانام جمی تھا سنکھیا جانے کیا ہے سات سات سترہ تم اصور والک ہو لگن شردہ ہے تو ایک مور کس تری پتتہ اسٹری ایک مور کس بچہ بھی ہمارے جیسا بن جائے گا اگر شردہ ہے تو شردہ ہے تو چانڈال بھی برہمان سے سشتھی گا یہ پرلاج نے کہا ہے سات نو سنکھیا جانے کیا ہے دس بارہ گنوں سے یکت برامان ہے اور بھگوان کی بھگتی سے ہین ہے تو اس سے چانڈال سریشت ہے جائے گا کرتے بھولا آسم پریشم بن جائے گا ایک ایک اور اس لوگ بتاتے ہیں ابھی پانچ منٹ کا سمیں ہے بڑا دب اس لوگ ہے وہ برطرہ سور کے پرسنگ میں ہے چھٹویں اسکند میں گیارم ادھی میں بائیس بانچ لوگ ہیں پنسام کلائی کانت دھیام سکانام یا سم پدو دی بھوم رسایام نراض ید ویش ویگ آدھر مد مد کلیر ویسن سم پریاس بھگوان کا پیار کیا ہے بھگوان کسی پھرم کرتے ہیں ایک آنت دھیام ایک ماتر جو بھگوان کے شرن آگت ہے وہ اکانت اکانت بھگت ہے اب ہم بنتے ہیں بھگوان کے بھگت ہم ہیں سیٹھ داس روپیہ داس پیسہ داس لڑڈو داس پیڑا داس تو ایک آنت داس نہیں ہے بھگوان کے سوک منے پیارے نہیں بن سکتے بھلا دنیا میں کثا کہتے ہیں دنیا میں نام ہو جائے سوک نہیں بنتے سوک کہتے ہیں نیجی جن بہت سے لوگ مانگڑ میں آتے ہیں بہت سے لڑکیں آتے ہیں لڑکیاں آتی ہیں کثا کہنا سیکھ جائے کثا کہ کر پیسہ پیدا کریں گے نام پیدا کریں گے پربا پیدا کریں گے ٹھیک ہے کثا کہ لو نام پیدا کر لو لیکن سوک نہیں بن سکتے ہو پیسہ مل جائے گا نام ہو جائے گاڑی موٹر ہو جائے سوک نہیں بن سکتے سوک تب ہی بنو گے جب ایکانت بدھی بھگوان میں ہو جائے گی تب بھگوان پیار کریں گے کیا پیار کریں گے یہ بڑا کٹھنے پیسہ دیں گے بھول نہیں دیں گے یا سمپدو عدی بھوم عور سایام جو سمپتیاں ہیں بھوم من پیتھی پر دیو من آسوار میں رساتل میں تیری جگہ سمپتیاں ہیں پیتھی میں سونا چاندی روپیا پیسہ جمین جاد سورگ میں ہے سورگ کے بھوگ ہیں رساتل میں رساتل کے بھوگ ہیں یہ بھگوان کا پیار نہیں دیں گے نہ رات ہم لوگ سمجھتے ہیں بھگوان کی بڑی کرپا ہے بڑا پیشہ دیا بھگوان نے کیونکہ اگر پیشہ دیں گے تو دویش ایک او دو 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 آدھی مانشک چنتہ تین اور مد آہم بھاو اور پھر کلی من لڑائی اب بیسر مانے پریشنم پیشہ ایسے اکٹھا نہیں ہوتا بڑے پریشنم سے اکٹھا ہوتا ہے جو لوگ پیشہ کماتے ہوں جانتے ہیں سارا جیمن لگا دیتے ہیں جب پھر لگ پدی کروڑ پدی بنتے ہیں تو ایسا پیشہ نہیں دیتے بھگوان جانے بھاو بنے رہے گا اہم سے رہیت ہو کر کے تو بڑھتا جائے گا اور جانے کتنے جیووں کو کلیان ہوگا فائدہ ہوگا سمجھ ہو گیا کیا کیا کہہ رہے ہیں بولو اچھا وہ کتہ والی ہاں تو کتہ والی بات ہے کہ رسولین لوگوں نے کہا پھیک دو تو گھوسائی جی نے کہا جو سیٹ تھا بولے تو تو پھیک دے اور جو گریب تھا چون مانگ کر جو روٹی بنایا تھا بولے تیری رسوی شد نہیں ہے تو سیٹ نے پوچھا مہراج یہ ایسا کیوں ہے پکش پات بولے پکش پات کی بیعت نہیں ہے تو آسکتی سے پیسا جوڑا تینے تیرے دربے میں آسکتی کی بھو ہے اور یہ بھرکت ہے یہ چون مانگ کے لائیا ہے اس کے آسکتی نہیں ہے آسکتی رہی دربے شد ہوتا ہے آشد نہیں ہوتا اس لئے ایک اس لوگ اور بتا دیتے ہیں آسکتی گیارمین سکند میں چوبیس گروہ ہیں ان میں ایک گروہ اگنی ہے اس لوگ تو یاد سنکھ یاد نہیں سات کا پینت جیسے آگ آگ میں مردہ پھونک دو آگ شد رہتی ہے تو اگر سنگرہ نہیں کرتا ہے منش تو شد ہے لیکن بھئی پیسہ ہاتھ میں جایا اور چھپک جائے گا چمڑی جائے دمڑی نہیں جائے ہم سادو بن گئے لیکن جب پیسہ آتا ہے تو چھپک جاتا ہے ہاتھ سے چھوٹا نہیں پیسہ یہ حالت ہے ہماری ہو گیا ختم بھائی چلیں ہماری خہ letter ہماری خپر سکت dramatic 油 چھپک وہ چھپک نقش بھائی چھپک rot rer ۖ ی رہین سکت Access